موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میرے نام ہے جلال الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں انٹرسٹنگ ریالٹی دوستو یہ واقعہ آج سے ساڑھے تین ہزار سار پہلے پیش آیا تھا فرغون کے ڈوب کر مرنے کے بعد سمندر نے اس کی لاش کو اللہ کے حکم سے باہر پینک دیا جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا مصریوں میں سے کسی شخص نے ساحل پر پڑی اس کی لاش پہچان کر اہل دربار کو بتایا فرغون کی لاش کو محل پہنچایا گیا درباریوں نے مثالے لگا کر اسے پوری شان اور احترام سے تابوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا انہود کرنے کے عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی فرغون کیوں کہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصے تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تح جمعی رہ گئی تھی مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کی ہوتے اسی طرح رہنے دی اور اسے اسی طرح حنود کر دیا مخترم سامعین وقت گزرتا رہاست زمین و آسمان نے بہت سے انقلاب دیکھے جن کے نیچے سب کچھ چھپ گیا حتیٰ کہ فرغونیوں کے حنود شدہ لاشین بھی زمین کے تہوں میں چھپ گئی ان کے نام صرف کتاب اور ان کے تعمیرات لوگوں کے ذہنوں میں رہ گئی اس واقعے کے دو ہزار سال بعد اس دنیا میں اللہ کے آخر نبی عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری کتاب میں فرغونی کے قصے بڑے تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں اسی سلسلے میں اس فرغون کا جسم ہنود کرنے کے بارے میں آیات بھی نازل ہوئی ہے جس کی سچائی پر سب اہل ایمان کا پختہ یقین دوتا لیکن وہ سمجھنے سے قاسر تک اس خدای کا دعویٰ کرنے والے کی لاش کہاں محفوظ کی گئی اور کیسے ایسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا اٹارہ سو اکتر ہے مصر کے ایک شہر الگوڑنیے سے تعلق رکنے والے غریب اور معمول چور اور احمد عبد الرسول کو فرغونیوں کے خنوش تلاشوں کی طرف جانے والے خفیہ راستے تک رسائی مل گئی احمد عبد الرسول نوادرات چوری کر کے بیچا کرتا تھا اس دن ہوں دریائے نیل کے کنارے کے قریب طبیسہ کے مقام پر اسی سلسلے میں پھر رہا تھا جب اسے ایک خفیہ راستے کا پتا چلا وہاں ہوں نوادرات کی چوری کے لیے جگہ کود رہا تھا کہ اسی دوران اسے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا وہ جس جگہ کو کود رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کی جب مستلسل کودائی کی گئی تو آخر کار اٹارس ایک انوے کو دوسری ممیوں کے ساتھ غرق ہونے والی فرغون کی لاش بھی مل گئی اس کے سینے کے مقام پر اس کا نام لکا ہوا تھا ان ممیوں کو ماہرین قاہرہ لے گئے جب ان ممیوں کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو فرغون والی ممیوں پر حجمی نمکیات کی تحصیح تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرغون ہیں جسے اللہ نے پانی میں غرق کر کے بدترین انجام سے ہم کنار کیا تھا یہ بہت بڑا واقعہ تھا اس کی تصدیق کے لئے دنیا بر کے ماہرین آثار قدیمہ اور سائنسدان مصر کی طرف امٹ پڑے مختلف سائنسوی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بر کے سائنسدانوں نے تصدیق کر دی کہ دوسری سب لاشوں کے نسبت صرف فرغون کی لاش پر ہی سمندر نمکیات کی تحصیح جمع ہوئی تھی اس تصدیق کے بعد اسے فرغون کی لاش قراب دے کر اس کو اجائب گر میں محفوظ کر دیا گیا انیس سب آسی میں جب فرغون کی ممی خراب ہوئے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت فرانس کی حکومت کو درخواست کی کہ فرغون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے اور جدی سائنسی ذرائع سے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے چنانچہ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا جب فرغون کی لاش کو فرانس پہنچائے گیا تو ائرپورٹ پر اس دور کے فرانسیسی صدر بزات خود حکومت کے عالی اعتداروں تمام وزرہ اور فوج کے افسران کے ساتھ استقبال کے لئے موجود تھے فرغون کی لاش کا استقبال کی تھی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا فوجی دستوں نے سلامی دی فرغون کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کے ٹیم کے حوالے کیا گیا اس ٹیم کی سربراہی ڈاکٹر مورس بوکائی نے کی تھی دوستوں مورس بوکائی انیس سو بیس میں فرانس میں پیدا ہوئے تھے اور اس کی سب سے زیادہ وجہ شہرت اس کی کتاب بائبل قرآن اور سائنس ہے جس میں اس نے یہ ثابت کیا کہ قرآن کے کوئی عبارت سائنسی نقطہ ندر کے خلاف نہیں ہے جبکہ بائبل میں بہت سی عبارتیں جدید سائنسی آقائق کی نفی کرتی ہیں اس کی یہ فرانسیسی کتاب بہت مقبول ہوئی اور کئی زبانوں میں ترجمہ ہوئے اسلامی دنیا میں اس کی کتاب بہت مقبول ہوئی میکروسکوپک ٹیسٹوں کے ذریعے ممی کی تمام آزا کا بارک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم میں سمندری نمکیات کے ذرات ابھی تک موجود ہیں اور موت کی وجہ بھی پانی میں ڈوب کر مرنے کی وجہ سے ہوئی تھی ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہو یہ ڈاکٹر مورس کے لئے حیرت کی بات تھی اس نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کا حالات مسلمانوں کے نبی عزت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری کتاب قرآن پاک میں تفصیل سے درج ہے اسے علم تھا کہ جہاں سے یہ لاش ملی ہوئے ایک اسلامی ملک ہے چنانچہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہوں مصر پہنچا ہوں ایک ساندان تھا اس نے اس معاملے میں مصر کے ایک ہی ساندان سے ملقات کی اس ساندان نے قرآن پاک کول کر اسے صورت یونیس کی آیات میں ہوئے سے بہنوے کا ترجمہ لفظ بلفظ سنایا فرغون کا خدائی کا دعویٰ اور اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا اور پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کا حنوط ہو جانا اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا اور پھر اس کی لاش کو جدید سائنسی دور میں دوبارہ محفوظ کیا جانا سب کا اشارہ ایک ہی جانب تھا اور بہت واضح تھا اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تجھے بعد میں آنے والوں کے لئے عبرت کا نشان بنا دوں گا چینل پر اور آجائب گر میں عربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے خابل ترس عالت میں موجود ہے عبرت کے لئے سوچنے کے لئے کہ عبادت کے لحظ اور ہمیشہ رہنے والا وہی ہے جو سب کا خالق اور راجق ہے ڈاکٹر مورس نے آیات کا چرجمہ سنا تو اسی وقت پورے منجمے کے سامنے مسلمان ہو گیا اور قرآن سچا ہے کہ کلمہ پڑا وہ مسلمان ہو گیا دوستو ویڈیو کے آخر میں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کریں اور اپنے اور اپنے گھر والوں کا برپور طریقے سے خیال رکھیں شکریہ